سید فیصل کریم سورتحال بن جائے گی اس کے بعد تو جی بلکل نیشنل ڈیزاسٹر میننجمنٹ ایتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ جو دریائے سکلج ہے اس میں قصود کے جو علاقہ ہے وہاں پہ اور اس کے علاوہ دریائے سندھ کے جی اطراف میں مختلف آبادیاں ہیں ان میں آئندہ بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے دران ایک بڑا سرابی ریلہ ہے جو کہ لدار ٹیم کے جو تین سکل ویزیں وہ بھارت میں کھولے ہیں اس کی وجہ سے وہ سرابی ریلہ جنڈہ سندھ کے مقام پر آئندہ پارہ سے چوبیس گھنٹوں میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے یہ جو دو مقام ہیں ان کی اطراف میں جو مختلف آبادیاں ہیں ان کو سلاب کا خطرہ ہے جو اس کی وجہ سے انڈی ایم میں نے تمام جو آبادیاں ہیں دریائے سندھ کے اطراف میں ان کو خبردار کر دیا ہے جی اچھا خبردار کیا ہے اس کے نظر پیش نظر اختامات کیا 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 گئے ہیں جو بلکل سب سے پہلے جو اطراف آتے ہیں ضروری ان میں یہی ہوتا ہے کہ جو مختلف آبادیاں ہوتی ہیں ان کو انخلاق کا کہہ دیا جاتا ہے کہ جو سلابی ریلہ آ رہا ہے کیونکہ انڈی ایم اے کے مطابق ڈیٹ سے دو لاکھ کی اسے پھر پانی کا جو یہ سلابی ریلہ ہے یہ آئے گا اور اس کی وجہ سے خاص کر کے جو پنجاب کے پسور کا علاقہ ہے وہاں پہ زیادہ خچہ ہے اور جس کی بھی آبادیاں ہیں بھارت ہر طرح کی اجھے اتھنڈوں کے بعد اب آبی جاریت پر بھی اتھر آیا ہے بہت شکریہ آپ کا جیسے آپ نے دیکھا کہ دشمن بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا ہے بھارتی فورسز نے الو سی پر بلا افتیال گولہ باری کی ہے جس سے دو شہری شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے جوابی بار میں دشمن کے دو فوجیوں کی حلاقت اور کئی کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں عثمان خان کے ریپورٹ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی آئی ایس پی آر کے مطابق بزدل فوج نے تتہ پانی سیکٹر میں شہری آبادی پر مارٹر گولے اور راکٹ برسائے بھارتی فورسز کی اشتیال انگیزی سے دو بزرگ شہری شہید ہو گئے شہدہ میں پچھتر سالہ لال محمد اور اکسٹھ سالہ حسن دین شامل دونوں بزرگ گاؤں نگرئی کے رہائشی تھے سردی حدود کی خلاف ورزی پر پاک فوج کا دشمن کو کرارا جواب پاک وطن کے محافظوں نے بھارتی چوکیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا پاک فوج کی جوابی کارروائی میں دو بھارتی فوجوں کی ہلاکت اور کئی کے زخمی ہونے کی اطلاعات وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری کو جھنجھوڑ دیا ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ بھارتی دار بھی کر دیا کہا بھارت پر ہندو نسل پرست اور فاشسٹ قیادت نے ایسے ہی قبضہ جمع لیا ہے جیسے نازیوں نے جرمنی پر قبضہ جمعایا تھا وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے مبسرین مقبوضہ کشمیر بھیجنے کا مطالبہ بھی کر دیا بھارتی ایٹمی ہتھیار فاشسٹ مودی کے ہاتھ لگ چکے کسی بیوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا کو مودی کے شر سے بچایا جائے وزیراعظم عمران خان کی عالمی ضمیر کو جنجوڑنے کی کوشش عمران خان نے ٹویٹر پر آونے پیغام میں صاف کہا ہے کہ بھارت نسل پرست ہندو نظریے اور فاشسٹ قیادت کے قبضے میں ہے جیسے جرمنی کو نازی نظریے نے قبضے میں کار رکھا تھا دو ہفتوں سے محسور مقبوضہ وادی میں نوے لاکھ کشمیری خطرے میں ہیں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اقوام متحدہ اپنے مبسرین مقبوضہ کشمیر بیجے وزیراعظم نے اس خطرے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ مودی کی قیادت سے نہ صرف نہرو اور گاندی کے بھارت بلکہ پاکستان کو بھی خطرہ ہے عمران خان نے عالمی برادری پر واضح کر دیا کہ جین بوتل سے باہر نکل چکا ہے اگر آر ایس ایس کے گنڈو کی نفرت اور نسل کشی روکنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو پوری دنیا کا آمن متاثر ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں چور تھا یا نہیں جان کیوں لے لی بہادر آباد میں سولہ سال کے ریحان کی ہلاکت پر برسہ نے لاش کے ساتھ دھردہ دے دیا مقتول کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ریحان نے کچھ کیا تھا تو اس کے لیے قانون موجود تھا میرا بیٹا کتنا تڑپا تھا میرا بیٹا مجھے کتنی آوازیں دی میرا بیٹا کتنا تڑپا ہوگا مقتول ریحان کی ماں دوہائیاں دیتی رہی یہ وہی لڑکا ہے جسے ہفتے کے روز کراچی کے علاقے بہادر آباد میں چور کہہ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اتنا مارا کہ نوجوان کی جان چلی گئی والدہ نے کہا کہ ان کا بیٹا تو گائیں قربان کرنے کے پیسے لینے گیا تھا میرے بیٹے نے اگر کچھ کیا تھا تو اس کو حکومت نہیں ہے اس کے لیے اس کے لیے پولیس نہیں بنی تھی پندرہ سال کے بچے کے لیے کانور کڑی سے کڑی ان کو سزا دے تاکہ عبرت کا نشان بنے یہ لوگ والد نے وزیر اعلی سندھ اور ڈیچی رینجر سے انصاف مانگا جس طرح میرا بیٹے کو ترسا کے مارا ان کو بھی اسی طرح ترسا کے ماننا چاہیے یہ کوئی بڑا لڑکا نہیں تھا چھوٹا بچہ تھا میرا ڈی ایس پی فیروز آباد نے مقدمے میں ان صداد دہشتگردی کی دفاع شامل کرنے کا یقین دلایا وہ رسا نے یقین دہانی کرانے پر احتجاج ختم کر دیا مقتول ریحان تو من و مٹی تلے جاملہ لیکن سوال چھوڑ گیا کہ آخر یہ قتل معاشرے کی بے حسی ہے یا لا قانونیت کیمرمن علی مشرف کے ساتھ سعود بن مرتزہ سما کراچی بکری نے پودا کیوں کھایا لاہور میں معمولی تنازے پر ہمسائوں نے نوجوان پر لاتھیاں برسا دی تشدد کے نتیجے میں بی قوم کا طالب علم حسیب دم توڑ گیا ملزمان قتل کے بعد گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے پولس نے مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ریاض احمد کی رپورٹ آہوزاری کرتی یہ ہیں بیس سالہ حسیب کی والدہ جن کا گھر معمولی تنازے نے اجار دیا جوہ سال بیٹی کی لاش گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا بکری کا پودے کو کھا لے نا ہمسائیوں کو اتنا ناگوار گزرا کہ حسیب اور اس کے اہل خانہ پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا حسیب کے سر پر لگنے والی چوٹ جان لیوہ ثابت ہوئی حملے کے بعد ملزم موقع پر کھڑا تماشا دیکھتا رہا لڑائی میں حسیب کے والد اور چچا بھی زخمی ہوئے جن کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان گھر کو تالے لگا کر فرار ہو گئے پلس نے ملزمان کو مکان کرائے پر لے کر دینے والے بشیر احمد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے مقتول حسیب کی نماز جنازہ باٹا پر میں ادا کی گئی جس میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمرامین علی مجدوہ کے ساتھ ریاض احمد سما لاہور گجرات کے علاقے مخل کالونی میں سوادکہ رہائشی نوجوان مبینہ تشدد سے ہلاک ہو گیا پلس نے تشدد کرنے والے چار افراد کو حراست ملے لیا جبکہ ڈی پیو نے معاملے کی تحقیقات کے لئے تین رکنی انکوائیڈی کمیٹی بنا دی ظلفکار حیدر ریپورٹ کریں گے گجرات میں دو روز پہلے رات کی وقت گھر میں داخل ہونے والے نوجوان کو مبینہ طور پر تشدد کر کے قتل کر دیا گیا مختول نوجوان کا تعلق سواد سے ہے جو گجرات میں اپنی ہمشیرہ کے گھر آیا ہوا تھا ممبائل ایک عیسائی بلادری کو بیجی تھی اور پیسے لینے کے لیے گیا تھا انہوں نے پکڑ کر کے بے دردی سے اس کو قتل کر دیا پولیس نے تشدد کی ویڈیو سامنے آنے پر چار افراد کو حراست میں لے لیا نوجوان کا رات کے وقت گھر میں داخل ہونا اور دوسری جانب اس پر تشدد کی ویڈیو سامنے آنا معاملے کو پر اسرار بنا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے حلقے نوڈیرو میں اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کی گئی دس سالہ بچی زارہ منگی کے ورسہ نے خوف کے باعث آبائی گاؤں چھوڑ دیا میڈیکل رپورٹ میں بچی کا پدائی پوست مارٹن نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے مگر جالی رپورٹ دینے والی دو لیڈی ڈاکٹرز کے خلاف تحال کوئی کاروائی نہیں ہو سکی ہے نوید لڑک کے رپورٹ نوڈیرو کے گاؤں موریا فقیر میں پچیس جولائی کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل ہونے والی دس سالہ زارہ منگی کے ورسہ نے خوف سے آبائی گاؤں ہی چھوڑ دیا جب ہم اس گلی سے گزرتے تھے کسی کام کے لیے چھوٹی زیبین کی جو چیخ و فقار آہیں تھی وہ ہمیں پھر سے تازہ کر کے یاد آ جاتی تھی قبر کشائی کر کے بچی کا پوسٹ مورٹم کرنے والے میڈیکل بورڈ نے اپنی حتمی رپورٹ میں نہ صرف بچی سے اجتماعی زیادتی اور قتل کی تصدیق کی بلکہ بچی کا شروعاتی پوسٹ مورٹم نہ ہونے کا انکشاف بھی کیا مگر جالی رپورٹ دینے والی دونوں لیڈی ڈاکٹرز کے خلاف تاحال کوئی کاروائی نہیں کی گئی دوبارہ ایک ہیلس کمیشن بیٹھے یا اس طرح کا کوئی جیائیٹی ان کی آپس میں بیٹھے زارہ منگی کیس میں پولیس اب تک چار ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے جس میں شراز موریو اور اس کا چچا حاشم جیل میں جبکہ باقی دو ملزمان عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی حراست میں ہیں نبید لڑک سما لڑکانا لڑکانا میں معمولی بات پر بھائیوں میں چھگڑا ہو گیا بڑے بھائی نے مبیانہ طور پر فائرنگ کر کے چھوٹے بھائی کی جان لے لی گاؤں بچل ویسر میں کبوتروں کی ملکیت پر بڑے بھائی آمیر ویسر نے فائرنگ کر کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا پولیس نے لاش پوچ مارکن کے بعد برشاہ کے حوالے کر دی ملزم آمیر کو گرفتار کر لیا گیا واقعی کا مقدمہ تاحل درج نہیں ہو سکا ہے دوسری جانب کراچی کے علاقے پیر آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں شہری کی ہلاکت کیسے ہوئی پولیس نے کہا کہ شہری عدیل محمد کو ڈاکو کی گولی لگی جبکہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی گولی لگنے سے عدیل کی جان گئی آمیر مجید رپورٹ کریں گے کراچی میں ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ ایک اور شہری جان سے گیا یہ واقعہ پیش آیا بار آگست کو پیر آباد نیو میاں والی کالونی میں پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد ملزم علی اکبر کو زخمی حالت میں گرفتار کیا جسے پولیس ایلکار گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اسی ویڈیو میں ایک شہری کی خون میں لطپت لاش پڑی نظر آ رہی ہے ویڈیو بنانے والے شہری کہہ رہا ہے عدیل محمد کو پولیس کی گولی لگی جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ عدیل محمد ملزم کی گولی لگنے سے جان بہاک ہوا سامنے واقعہ اٹھایا تو پولیس نے نئی کہانی سنائی بتایا کہ شہری کھٹا ہو کر زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو بھی چھڑا لے گئے شہری عدیل محمد آخر کس کی گولی لگنے سے جان بہاک ہوا واقعے کی مکمل تحقیقات ابھی باقی ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر شاہ نواز قادری کے ساتھ آمیر مجید سما کراچی لکی مروت میں گزشتہ ماہ اغواہ ہونے والے بچے کی لاش کھیتوں سے ملی برسہ نے پولیس چوکی میں ٹکڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی لکی مروت میں ایک ماہ قبل گنڈی خان خیل سے اغواہ ہونے والے آوییس کی لاش کھیتوں سے مل گئی مشتہل برسہ نے لاش انڈس ہائیوے پر رکھ کر احتجاج کیا مشتہل افراد نے پولیس چوکی پر دھاوا بول دیا مظاہرین نے پولیس چوکی میں ٹکڑ پھوڑ کر کے آگ لگا دی مظاہرے میں ظلہی ناظم اور نائم ناظم بھی شریک تھے برسہ نے الزام لگایا کہ پولیس ایف آئی آر درج کرنے کے باوجود بچے کو نہ ڈھون سکیں چار سالہ بچہ آغواہ ہو گیا تھا تقریباً ایک مہینے سے گم تھا ابھی ملائے لیکن ایسی حالات میں ملائے کہ ایک مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے پولیس نے پہنچ کر چھ گھنٹے بعد انڈس ہائیوے کو کھلوا دیا علی نوید سما لگی مروت راول پنڈی میں لڑکیوں سے زیادتی اور بلیک میل کرنے کے کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے ملزم کو آج دوبارہ علاقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا صداقت علی کی ریپورٹ راول پنڈی میں لڑکیوں سے زیادتی پھر ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے کا مکروح دھندہ ایس پی انویسٹیگیشن محمد فیصل ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پور امید کہتے ہیں پولیس ٹیم مقدمے کی مدعیہ سمیت تمام متاثرین سے رابطے میں ہے ملزم قاسم اور اس کی بیوی کرن کے خلاف ٹھوس شواہدی کٹھے کرنے کے لیے ایف آئی اے سے مدد کا فیصلہ بھی کر لیا گیا تحقیقاتی ٹیم کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سے اہم معلومات ملنے کی توقع ایس پی انویسٹیگیشن کہتے ہیں ملزم قاسم سے برامد ہونے والی تصاویر کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے سائبر کرائم ونگ ملزم کے موبائل فونز لیپ ٹاپ اور سی پی یو کا ریکارڈ حاصل کرنے کے ساتھ ویڈیوز کی فروخت کا بھی پتہ لگائے گی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ متاثرہ لڑکیوں کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ تو نہیں کی گئیں پولیس نے ویڈیوز ہینڈی کیم خنجر اور دیگر اشیاء کی برامدگی کے لیے ملزم قاسم کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے ملزم کو آج دوبارہ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا دیر کے علاقے گوریال میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے پانچ افراج جاماک اور سترہ زخمی ہوئے زاہر جان کی ریپورٹ دیر میں بم دھماکہ گوریال کے علاقے گوما ڈنڈ میں دھماکے میں پانچ افراج جان سے گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق بم سڑک کنارے نزب تھا گاڑی پہنچنے پر زوردار دھماکہ ہوا سبائی وزیر تلات نے واقعے کو پرانے دشمنی قرار دے دیا پولیس نجائبوکو سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا کابل میں شادی کی تقریب میں خودکش دھماکے میں 63 افراج جان بھاک اور 180 زخمی ہو گئے کابل میں شادی کی تقریب پر دہشتگرد حملہ برطانوی میڈیا کے مطابق اینی شاہدین نے بتایا کہ ایک خودکش بمبار نے تقریب میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا حملے کے وقت ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور تقریباً ایک ہزار افراد شادی میں موجود تھے زخمیوں اور لاشوں کو مقام اسپتالوں میں منتقل کیا گیا جہاں کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے افغان حکام نے امبات میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے پاکستان نے افغانستان میں شادی کی تقریب میں دھماکے سے درجنوں افراد کی ہلاکت کی شدید مضمت کی ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کو شکست دینے کے لیے مشترکہ جدو جہد کرنا ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کابل دھماکے میں ملوث ہونے سے متعلق دعویٰ بے بنیاد اور جوٹ پر مبنی ہے پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی شدید مضمت کرتا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب کاروائیاں کی ہیں علاقائی امن سلامتی اور استحقام کے لیے پاکستان مصبت کردار ادا کرتا رہے گا آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں محکمہ جنگلی حیات سندھ نے ہیدرا بارٹول پلازا کے قریب کاروائی کی ہے نایاب ہرن کے بچوں کی کراچی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی کاروائی میں آج ملزمان کو گرفتار کیا گیا مزید بات کریں گے شاہنواز علی سے شاہنواز بتائیے دیکھیں مینگمہ وائل لائف سندھ نے ایک کاروائی کرتے ہوئے ہیں ہیدرا بارٹول پلازا کے قریب جو ہے ہرن کے بچوں کی سمگلنگ کو ناکام بنایا ہے وہ ایک مائل وائل لائف کے کام کہنا ہے کہ یہ ایک کار اسلامی لی تھی کہ ایک کار کے اندر جو ہے آٹھ ہرن کے بچے عمر کوٹ سے کراسی سمگل کیا جا رہا ہے جب کار کو چیک کیا گیا تو اس کی دکی سے چار ہرن کے بچے برامت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آٹھ ملزمان کو بھی اس میں گرفتار کیا ہے ملزمان بھی قبضے سے جالی پرمیٹ بھی برامت کیے گئے ہیں چاروں ملزمان کو ایک ستیز کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ چار ملزمان کے کلاب سمگلنگ اور جالی پرمیٹ رکھنے پر مقدمہ درس کر لیا گیا ہے چھیک ہے شاہنواز تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ دسوابی میں سنگدل چچا نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے بھابی بھتیجے اور بھتیجیوں کی جان لے لی ادھر بورے والا کے گاؤں میں زمین کے تنازے پر جھگڑا ہوا جس میں ڈنڈے چل گئے جائدات کے تنازے پر گھر اچڑ گیا سوابی میں سنگدل چچا نے مبینہ فائرنگ کر کے بیوہ بھابی دو بھتیجوں اور چالیس دن کے بھتیجے کو قتل کر دیا پولیس نے شوائد اکٹے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا بورے والا کے نوائی گاؤں میں زمین کے تنازے پر دو گروہوں میں جھگڑا ہو گیا ڈنڈوں کے ازادانہ استعمال سے چار افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا شہباز شریف کا کمر کا درد ٹھیک نہ ہو سکا آج اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی میں شریک نہیں ہوں گے مسلم لیگ نون کا وفت کانفرنس میں شرکت کرے گا محمد قربان کی ریپورٹ اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف شرکت نہیں کریں گے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم آرنگزیب کے مطابق یوم ازادی پر کمر میں چوٹ لگنے کے باعث شہباز شریف کو ڈاکٹروں نے آرام کی ہدایت کی ہے پارٹی کے سینئر قائدین پر مشتمل وفت اے پی سی میں شرکت کرے گا ترجمان کے مطابق مسلم لیگ نون کے وفت میں خواجہ آصف، احسن اقبال اور ایاز صادق شامل ہوں گے مولانا فضل الرحمان کی زیرست دارت ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اپوزیشن کا متفقہ لاحے عمل تیہ کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اے پی سی میں چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کی وجوہات پر بھی غور کیا جائے گا محمد قربان سمال لاہور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت حکومت کو ایک سال مکمل ہو گئے تبدیلی سرکار نے پاکستان میں عوامی فلا کے مختلف منصوبے شروع کیے کامیاب خارجہ پالیسی کے باعث عالمی برادری کے ساتھ تعلقات میں بھی نمائی بہتری آئی اسلام آباد سے یہ رپورٹ پی ٹی آئی حکومت کا ایک سال مکمل اہم کامیابیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئیں وزارت خارجہ کی کامیاب سفارتکاری کے باعث پچاس سال بعد مسئلہ کشمیر ایک بار پھر سیکیورٹی کانسل میں زیر بحث آ گیا ایف ای ٹی ایف جائزہ عمل میں پاکستان کا موقع بھی کامیابی سے پیش کیا گیا بجلی چوروں سے ایک ارب چھتیس کروڑ اسی لاکھ جبکہ نادہندگان کی جیبوں سے آٹھ ارب روپے نکلوائے گئے متبادل توانائی فالیسی متعاریف کرانے کے ساتھ محمد بیم منصوبے کا سنگ یہ بنیاد رکھا گیا گردشی قرضوں میں بھی نمائیا کنی منی لانڈرنگ اور سمگلنگ پر قابو پانے کے لیے ملکی سردوں پر سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ایف بی آر میں اسلاحات کے تحت عام پاکستانی کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات ایک سال کے دوران انکم ٹیکس گوشبارے جمع کرانے والوں کی تعداد میں 62 فیصد اضافہ ہوا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کراچی، اسلامباد، راولپنڈی، کوئٹا، پشاور اور گوادر میں نئے منصوبوں کا آغاز 152 ارب روپے کے احساس پروگرام کے تحت 114 سکیمیں شروع کی گئیں پروگرام میں صحت انصاف کارڈ، راشن کارڈ، بلاسود کرزے انٹرنشپ پروگرام اور خواتین کو باغ تیار بنانے کے منصوبے شامل ہیں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام کا آغاز ہوا سیاحتی پالیسی کے تحت 175 ممالک کو آن لائن میزا پالیسی دی گئی 10 بلین ٹری سونامی پروگرام اور کلین اینڈ گرین مہیم کے ساتھ پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی لگائی وزارت پوسٹل سرویسز کے ریونیو میں گزشتہ سال کے نسبت 70 فیصد اور وزارت مواصلات کی آمدن میں 52 فیصد اضافہ ہوا وزارت تعلیم نے مدارس اصلاحات کے ساتھ ایک قومی نصاب متعارف کرانے کے لیے اقدامات کیے وزارت اطلاعات نے پی آئی ڈی میں سوشل میڈیا ونگ قائم کیا عبوری ویج بورڈ ایوارڈ لانے کے ساتھ پی ٹی بی کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا وزارت ریلوے نے ایک سال کے دوران 24 نئی ٹریمیں چلائیں جبکہ قومی ہوابازی پالیسی بنائی گئی جس سے روزگار کے 32 سو نئے مواقع پیدا ہوئے مشکل مالی حالات کے باوجود ترقیاتی بجٹ 7 خرب ایک عرب روپے رکھا گیا تو ایک سال مکمل ہونے پر فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ایک سال میں ایسے بیج بوئے جس کا سمر ترقی کی صورت میں سامنے آئے گا نئی ملحق بولے وزیراعظم روزانہ 24 میں سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں آئندہ پانچ سال میں غریب طبقے کو گھر فراہم کیا جائیں گے نئے پاکستان میں حکمرانوں کا نہیں عوام کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے فردوس آشکوان نے ایک سال کی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے حکومتی ترجیحات دہرائیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی نئے ملحق نے کہا اس وقت چار لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں اگلے سال سے گھروں کی جو ڈیلوری ہے وہ شروع ہو جائے گی اور دہات میں رہتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے ہم ایک مویشی کی فراہمی کو ممکن بنا رہے ہیں ایک بکری یا ایک گائے یا بھینخ اس خاندان کو مفد دی جائے گی تاکہ وہ اپنے خاندان اپنے بچوں کی غضائیت بہتر بنا سکیں نئے ملحق کا مزید کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں پر 900 ارب روپے خرج کیے جائیں گے وزیراعظم روزانہ 24 میں سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ حکومت تمام مزامین میں فیل ہو گئی ایک سال کی کارکردگی ریپورٹ میں ایسا کوئی سبجک نہیں جس میں اچھے نمبروں کے ساتھ وزیراعظم عوام کے سامنے آتے نون لیگی حکومت کارکردگی بھی پھر وارٹ پیپر لائے گی حکومت ایک سالہ کارکردگی کا ریپورٹ کارٹ پیش کرنے آئی تمام مزامین میں فیل ملکی ترقی کی شرع آدھی اور مہنگائی تین گناہ یہی بتا دیتے کہ ایک سال میں کتنے انڈے کٹے مرگیاں اور بکریاں دی ہیں یا اگلے چار سال میں دینے کا ارادہ ہے ایک سال کے اندر وزیراعظم ہاؤس کی جو یونیورسٹی بننا تھا اس میں کتنے بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے اور کون کون سے مزامین پڑھائے جا رہے ہیں ایک سال میں نا اہل اور نالائک وزیراعظم نے سات ہزار چھے سو بیلین کا کرزہ کتر گیا کرزہ ایک ہسپتال ایک یونیورسٹی ایک کلومیٹر کی سڑک ایک میگا وات بجلی نہیں بنی ایک سال کی کارکردگی پاکستان کی تاریخ میں جتنی حکومتیں آئیں ایسی نہیں کی جو آج ہیں پاکستان مسلم لیق نون نے فیصلہ کیا ہے وائٹ پیپر نشد کیا جائے گا امران صاحب آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی عوام نہ بے وکوف ہے اور نہ پاگل ہے ایک سال ہو گیا آپ کنٹینر سے اترے ہیں پی ٹی آئی حکومت کا پہلا سال بھیانہ خواب سے کم نہیں سٹاک مارکٹ گر گئی ڈالر مہگا ہو گیا غریب کی زندگی اور مشکل ہو گئی وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ کی حکومت کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کی توجہ عوام کے مسائل پر نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ پہلا سال پی ٹی آئی کی حکومت کا ایسا ہے کہ جس کو یاد کیا جائے میرے خیال ہے یہ سب بھولنے کے لیے بھیانہ خواب جو ایک سال کا ہوا ہے پی ٹی آئی سے بھی کہتے ہیں آگے بڑھیں حکومت کریں فیڈل گورنمنٹ میں جو حالات ہیں کہیں کوئی کام نہیں ہونا چاہ رہا اس کا افیکٹ ہمارے پاس شبائی حکومت میں بھی آیا ہے بہت زیادہ سٹاک مارکٹ بیالیس ہزار سے اٹھائی سے مرتیس ہزار آ دی ہے ڈالر جو ہے وہ پڑ گیا گربت سے لوگوں کی کمت ٹوٹ گئی ہے ان ایشیوز کو جو کہ لوگوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کو ٹیچ کرنے کی بجائے روزانہ کوئی اور ایشیوز اٹینشن ڈائیوٹ کرنے کے لیے کہ جب پیپلز پارٹی میں یہ ہو رہا ہے اپنا گھر سنبھالیں اپنا جو کام ہے وہ سنبھالیں کچھرہ گندگی سیورچ کا جمع پانی لیٹس کلین کراچی مہم کے لیے چیلنج ہے ازغر علی شاہ سٹیڈیم کے باہر ڈمپنگ پوائنٹ پر کچھرے میں آگ لگانے سے محول آلودہ ہو گیا شاہ فیصل کالونی نمبر دو گورنمنٹ گلز کالج کے مرکدی دروازے تک گندہ پانی جمع ہے مسجد کے باہر بھی سیورچ کے پانی نے نمازیوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے جبکہ انچولی بلوک بیس کے نورانی گراؤن میں کچھ صفائی تو ہوئی لیکن مکمل کچھرہ نہ اٹھایا جا سکا علائشو کے امبار اب تک پڑے ہیں دوسری جانی پاپوش قبرستان کی دیوار پر لکھا ہے کہ کچھرہ نہ پھینکے لیکن لوگ وہیں کچھرہ پھینکتے ہیں جبکہ ازغر علی شاہ سٹیڈیم کے باہر زلعہ انتظامیہ کی جانب سے بنایا گیا ڈمپنگ سٹیشن شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا ہر افتے کچھرے میں آگ لگا کر ماحول کو علودہ بھی کیا جانے لگا ادھر گلستانی جو اور پہلوان گوٹ کی سڑک پر کچھرے کا ڈھیر لگا ہے کراچی والے منتظر ہیں کہ کب انہیں صاف سترہ شہر ملے گا تو صورتحال آپ نے دیکھی لیکن دعویٰ یہ ہے کہ کراچی کا نوے فیصد علاقہ صاف کر دیا وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے بڑا دعویٰ کر دیا لیکن وزیر علا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کراچی میں کچھرے کے مسائل بہت زیادہ ہیں سالڈ ویسٹ منجمنٹ بورڈ میں بھی مسائل کا اعتراف کر لیا کون سا کچھرہ اور کیسا کچھرہ سندھ حکومت نے تو کراچی صاف کر دیا وزیر بلدیات ناصر شاہ نے بڑا دعویٰ کر دیا موسٹلی جو بڑی بڑی شاہ رہے ہیں بڑے علاقے ہیں کافی حد تک وہ کلین ہو چکے ہیں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ علاقوں میں پانی بھی نکال دیا گیا ہے ساری چیزیں لیکن وہ علاقے جو تھوڑے سے نشے بھی اس میں ہیں یا ایک دو پرابلمز وہاں پہ آتے ہیں وہاں یہ ضرور پرابلم ہے مگر وزیر آلہ سندھ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں مراد علی شاہ تو کہتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال مثال ہی نہیں مگر ناصر شاہ کا دعویٰ ہے کہ بیشتر علاقے تو کلین ہو چکے ہیں لیکن شہر میں جگہ جگہ کچھلے کے ڈھیر اور سیورچ کا گندہ پانی کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے محاورہ مشہور ہے کہ مگرمچ کے آنسو لیکن کراچی سے شایان سلیم ہمیں ایسے مگرمچوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ایک ایک لمحہ کرب میں گزار کر خون کیا ضرور رہے ہیں سنگو پیر کے اس تالاب میں ڈیر سو سے زائد مگرمچ رہتے ہیں مگر ان کے ساتھ بتر سلوک روا رکھا جاتا ہے خلیفہ سجاد اٹھائیس برس سے ان مگرمچوں کی خدمت کر رہے ہیں مگرمچوں کی خوراک کا دار و مدار مزار آنے والوں پر ہے ان میں سے کچھ زائرین انہیں گوشت ڈالتے ہیں وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ بمشکل ایک آدم مگرمچ کی بھوک مٹا پاتا ہے ان کو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ روزانہ کے کچھ نہیں تو چار سے پانچ من گوشت کم سے کم کنٹینیو ہونی چاہیے ماہرین کہتے ہیں مگرمچ کا جسمانی نظام اس کے جبرے کی طرح بہت مضبوط ہے پانچ کلو گوشت کی خوراک مل جائے تو مہینے بھر بھوکار رہ سکتا ہے اس طالعب میں دس سال سے نوے سال تک کے مگرمچ رہتے ہیں مگر چھوٹے مگرمچ خوراک کے بغیر زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے جلد مر جاتے ہیں اس طالعب میں دس سے بارہ مگرمچوں کی گنجائش ہے مگر اب ان کی تعداد بہت زیادہ اور جگہ بہت کم پڑ گئی ہے اس لیے یہ اکثر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کسی کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے کسی کا جبرہ ٹوٹ چکا ہے ہماری یہ ایک ہوتا ہے کہ ان کو اور بھی اسپیس دینا چاہیے کیونکہ جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں یہ اسپیس ان کے لئے بہت چھوٹا ہے میں اگر پروجیکٹ لے رہے ہیں کہ ایک تو ان کو بنا کے ان کے اوپر کوئی اچھی سی اس طرح کی کوئی اسٹیڈم چیز کا ایک ٹائکے بنا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ اوقاف کب ان کی دیکھ بھال کے لیے سنجیدہ اخدمات کرتا ہے یا یہ ظلم کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا ان مگر مچوں پر رحم کریں یہ بہت تکلیف میں رہتے ہیں ان کی فریاد سنیں اسلامباد گولف کلب میں جشنی آزادی کی مناسبت سے آزادی گولف ٹورنمنٹ سجایا گیا ٹورنمنٹ میں سٹھ سٹھ گولفرز نے شرکت کی وسیم عباس کی ریپورٹ ہاتھ میں گولف سٹک اور نظر سفید بال پر اپنے حدف کو نشانہ لگاتے یہ ہیں آزادی گولف ٹورنمنٹ میں شریک کھلاری جو اپنی محارت کے ساتھ وطن سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اسلامباد گولف کلب میں ہونے والے ٹورنمنٹ میں مرد و خواتین کھلاریوں کے ساتھ تنے گولفرز بھی میدان میں اترے مختلف کٹیگریز میں سرسر کھلاریوں کی شرکت جیتنے والے کھلاری ٹورنمنٹ کے انقاط پر بہت خوش نظر آئے ہمارا جو ازادی ٹورنمنٹ تھا اس میں عورتوں نے بہت شمولیت کی اور ان میں سے میں نے بھی جیتا پرائیس بہت اچھا شیئیٹف تھا میرے خیال میں یہ ہر سال اس کو منقد ہونا چاہیے مجھے بہت اچھا لگا اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ہمارے کوچ اور پیرنس نے ہمیں بہت اس پر زور مارا ہے تو ہمیں اب بہت اچھا لگا ہے کہ ہم ایکسل کر گئے الحمدللہ بہت ایکسائٹیٹ ہوں اور بڑا مزہ آیا اور میری سب نوجوانوں سے گزارش ہے کہ گولف میں حصہ لیں اقتطاہ میں تقریب میں جشن ازادی کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا اور جیتنے والے کھلاریوں کو ٹروفیز اور انعماد سے نوازا گیا کیمرمین عجب گل کے ساتھ وسیم عباس سما اسلام آباد لاہور میں جشن ازادی دنگل میں مالو پہلوان نے میدان مار دیا دنگل میں مالو نے واجد دستی پہلوان کو چت کر دیا سیدری حاشمی کی ریپورٹ لاہور میں سجا جشن ازادی دنگل تیس چھوٹے بڑے جوڑ کے مقابلے ہوئے پہلوانوں نے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے کوک دو پیچ آزمائے بڑے جوڑ میں نادر و رف ماما پہلوان نے سخت مقابلے کے بعد آباد کرین پہلوان کو چت کیا ٹائٹل مقابلے میں مالو پہلوان نے صرف چار منٹ میں واجد دستی کو زیر کر کے ٹائٹل جیت لیا پہلوانوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی عدم توجہ کے سبب فن پہلوانی زوال پذیر ہے ایک مہینے کے اندر پندرہ دنگل چاہیے پندرہ کمپیٹیشن ہم چاہیے پھر ہماری کیم آگے جاتی ہے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سیکٹری نے کہا حکومت توجہ دے اولمپک سمیت دیگر مقابلوں میں بھی میڈل آ سکتے ہیں ریسلنگ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں آپ کوشش کریں تو سب گیموں سے پہلے آپ اولمپک تک میڈل کی رسائی اس میں آصل کر سکتے ہیں ریسلنگ فیڈریشن کے مطابق رست میں پاکستان دنگل ستمبر میں ہوگا ریسلنگ فیڈریشن کے پاکستان دنگل ستمبر میں ہوگا موسیقی